سلام علیکم ملٹری کالج علم میں آپ داخلہ کب لے سکتے ہیں کون سی کلاس میں لے سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے آتا ہے اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے اور آپ اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پہ روزگار کے حوالے سے معلومات دی جاتی ہے اگائی دی جاتی ہے کیڈٹ کالجز ٹیسٹ پرپریشن کے حوالے سے ٹیپس دی جاتی ہیں فورسز ٹیسٹ پرپریشن کے حوالے سے ٹیپس دی جاتی ہیں اگائی دی جاتی ہے کوئی جو جو جوبز آتی ہیں ان کے حوالے سے معلومات دی جاتی ہیں تو یہ چینل اگر آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ یہاں سے ملنے والے ہیں اب ہم آتے ہیں اصل اپنے ٹوپک کی طرف ملٹری کالج علم میں جو داخلہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آٹھویں میں دوسرا ہوتا ہے نومی میں اور تیسرا ہوتا ہے گیارویں میں اب جو فرسٹ ائر کا داخلہ ہوتا ہے اس میں سیٹیں بہت زیادہ کام ہوتی ہیں بہت کام سیٹیں ہوتی ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کا جو بچہ ہے آپ ہیں داخلہ نومی میں ہو یا آٹھویں میں ہو تو اس میں کوشش کریں اچھا اب ہم آتے ہیں کہ کون سے کون سے مہینے میں داخلے شروع ہوتے ہیں اگر ہم ہشتم کی بات کریں آٹھویں کی بات کریں تو اکتوبر کے قریب دس دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کے قریب داخلے شروع ہوتے ہیں بارہ سے چودہ سال بچے کی عمر ہونی چاہیے نوے دن کی ریایت ہوتی ہے یعنی اگر بارہ سال سے نوے دن کم ہے تو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اگر چودہ سال سے نوے دن زیادہ ہے تب بھی ریایت ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کی جو چیز ہے نا سلے بس وہ بڑی خاص چیز ہے جو سمجھنے والی بات ہے بہت سے لوگ دوران تیاری غلط چیزیں جو ہے غلط طریقے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹیسٹ میں کیا چیز آئے گی ان کا سلے بس کیا ہے وہ غیر ضروری چیزیں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سلے بس کا پتہ ہو تاکہ آپ تیار وہی چیزیں کریں اس میں جو داخلہ ہوتا ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا جو سلے بس ہوتا ہے اس میں سے پیپر آتا ہے اور انگلیش اردو ریاضی جرنل سائنس اسلامیات اس میں سے سوالات آتے ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا بورڈ میں سے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ پانچویں چھٹی اور ساتویں کا جو سلے بس ہے وہ تیار کرنا ہے اور اس میں سے آٹھویں کا انٹری ٹیسٹ ہوگا اچھا تیاری والے سیکشن میں جب میں جاؤں گا کہ آپ ان تمام کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں تو پھر میں آگے جا کے تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں اس سے بعد آتے ہیں جی نومی کا جو داخلہ ہوتا ہے یہ اختوبر نومبر میں ہوتا ہے اور آپ کا آٹھویں پاس ہونا ضروری ہے آپ آٹھویں پاس ہو نومی میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں یہ بھی پنجاب ٹیکس بک بورڈ سے ہی پیپر آتے ہیں تیاری والے سیکشن میں میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی تیاری کیسے کرنی دوسرا ہے تیسرے نومبر پہ ہے گیارویں کا جو داخل ہوتا ہے یہ مارچ میں تقریباً داخلے شروع ہوتے ہیں اور یعنی آپ مارچ میں فارم سابمیٹ کروائیں گے اور پھر جب آپ کے دسویں کے پیپر ہو چکے ہوتے ہیں تب آپ کا یہ ٹیسٹ قریب ہوتا ہے تو یہ تقریباً مائی جون کے قریب ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جو یاد رہے کہ جو آپ کا داخل ہے وہ مارچ میں آپ اپلائی کریں گے ریجسٹریشن کروائیں گے داخلہ بیجیں گے مارچ میں تقریباً پچیس سو روپے فیس ہے داخلہ فارم کے اب ہم آتے ہیں جو اصل چیز ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے تیاری کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ کا جہاں جس دارے سے پڑھ رہے ہیں یا تو انہوں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے تمام آپ کی جو پچھلا کلاسز تھی وہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھی ہیں یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا سلیبس کے بارے میں اگر آپ فاسٹ ایئر کا داخلہ لینا چاہتے ہیں فاسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا پیپر آئے گا نومی اور دسویں میں سے دونوں میں سے اور اگر آٹھویں میں سے داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر پانچویں چھٹی اور ساتویں میں سے پیپر آئے گا اسی طرح نومی میں داخلہ لینا ہے تو آٹھویں ساتھویں میں سے جائے گا اب آتے ہیں ہم تیاری کی طرف کے تیاری کیسے کرنی ہے تیاری کا ہمارے پاس جو طریقہ ہے ویسے تو مختلف اکیڈمیز ہیں مختلف بڑے شہروں میں جو تیاری کروا رہی ہیں لیکن اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں کسی دور علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی اکیڈمی نہیں ہے تو آپ ہماری آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں آپ کو کم سے کم تین مہینے جو ہے یہ کلاسز لینی پڑیں گی اور تین سے چار مہینے میں آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے پریپیئر ہو جائیں گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ورساب نمبر پر رابطہ کریں گے اور جب آپ کلاس جو آئین کرنے کے لیے اپلائی کر دیں گے تو پھر زوم کے ذریعے کلاس ہوتی ہے ورساب ویڈیو کال کے ذریعے کلاس ہوتی ہے آپ کو مختلف جو سلیبس ہے اس کے نوٹس مل جاتے ہیں اور پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ آپ ورساب کرتے ہیں حل کر کے وہ چیزیں اور ڈیلی کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو صرف وہی چیزیں کروائی جاتی ہیں جو بہت ضروری ہیں غیر ضروری سلیبس نہیں پڑھا جاتا جس طرح عام اداروں بہت سے جو اکیڈمیز ہیں وہ ٹیسٹ کی تیاری تو کرواری ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ سلیبس میں کیا چیز جو ہے وہ ضروری ہے بہت سے ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں وہ کروارے ہوتے ہیں بہت سے بہت ضروری ہوتی ہیں جو ان کو وہ بلکل نہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو تو سب سے پہلے آپ کو سلیبس کی سمجھ ہونی چاہیے اور دوسرا تین سے چار مہینے اپنے اس ٹیسٹ کے تیاری میں وقف کریں اور دل لگا کے تیاری کریں آپ یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں پاکستان زندہ بات کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے آپ کمنٹس میں جا کے رابطہ کر سکتے ہیں اب آؤٹس ایکشن میں جائیں گے تو وہاں آپ کو نمبر مل جائے گا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہر طرح کیا آپ کو معلومات مل جائے گی خدا حافظ